نجام الدین کے تبلیغی جماعت میں شامل ہوئے لوگوں کو آئیسولیٹ کیا جا رہا ہے گوالیر پرشاہشن نے تبلیغی جماعت میں شامل ہوئے گیارہ لوگوں کو آئیسولیٹ کیا ہے گورت علیوہ کی تبلیغی جماعت میں شامل ہوئے کئی لوگوں میں کورونا پوزیٹیو پایا گیا ہے جس کے بعد پورے دیش میں تبلیغی جماعت میں شامل ہوئے لوگوں کی پہچان کی جارہی ہے اور انہیں کورنٹائم کیا جا رہا ہے 23 فروری کو نظام الدین کے تبلیغی جماعت میں شابل ہوئے گیارہ لوگوں کی پہچان کرتے ہوئے گوالیر پرشاشن نے ان کو آئسولیٹ کر دیا ہے جن میں پانچ پرش اور چھے مہلائیں شامل ہیں پرشاشنک ادھکاریوں کے مطابق یہ لوگ سمپرک کرانتی ایکسپریس سے 23 فروری کو گوالیر پہنچے تھے اس کے بعد جیسے ہی پرشاشنک افسروں کی ان کی جانکاری اور سوچنا ملی تو تین دن پہلے ان کی سکیننگ کی گئی لیکن کورونا وائرس کے کسی میں سنکرمن نہیں ملے تھے اب پرشاشن نے احتیاطن ایک میریج گارڈن میں سبھی کو کورنٹائن میں رکھا ہے آپ کو بتا دے یہ لوگ گوالیر کے کمپو تھانا چھیتر کے آوڑ پورا میں رہنے والے ہیں یہ ابھی جانکاری ملی تھی کہ 11 لوگ دللی سے آئے ہیں تو ان کو ابھی ہم نے ان کا سکریننگ بھی کرا لی ہے اور ان کو کورنٹائن میں ہم نے رکھ دیا ہے ایک جگہ دھرم سالہ میں اور اب ہم کل ان کے سیمپل کروائیں گے اور اس کے بعد پھر ریپورٹ کے آدھار پہ آگے نہیں ابھی ہم وہاں پہ جانکاری پوری کلیکٹ کرا رہا ہے بہت وہ دللی سے آئے ہیں یہ جانکاری کنف نہیں ابھی 11 لوگوں کی ہی جانکاری ملی ہے چھے مائلہ پانچ پروز سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاو سے شہروں تھا بیاپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تھا دکھل نیوز آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز